ہیلو میری وائی ٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہیں جی آپ کی دعاوں سے میں بھی بالکل ٹک ٹاک ہوں تو یہاں بیٹھ چکی ہے جینیفر ناشتہ کرنے کے لیے تو ابھی ہم جب کر رہے ناشتہ تو بچے کرنے بیٹھے ہیں ناشتہ کیونکہ ابھی جو ہے ناشتے کا ٹائم ہو چکا تھا تو آج سو بچوں کی چھٹی بھی ہے تو ہم کر رہے ناشتہ تو یہاں یہ رہے ہمارے مزیدار سے پراتھے اور یہ ہے دال اور یہ تھوڑا سا کوربہ ہے جو میں نے کل بنایا تھا تو آج ناشتے میں اس کو یوز کر رہے ہیں تو چینل پہ اگر نیو آئے ہیں تو پلیس میرے چینل کو کر رہے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی نیو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور شیئر ضرور کر دیجئے گا تو چلیں اسی طرح ساتھ بنے رہیے گا تو آگے آپ سے چیزیں شیئر کرتے رہیں گے کہ آج جو ہے ہم کیا کیا کر رہے ہیں تو بس جی ہم بنا رہے تھے جی دوپیر کا دوپیر کا تو نہیں پھر شام کا کھانا تو شام کے کھانے میں یہ میں نے اپنے بٹے چھیل کے اس کو جو ہے چھوڑی سے میں نے اس کو نکال لیا تھا تو اسے میں کر رہی ہوں وائل تو اس کے ساتھ بھی کیا کریں گے وہ بھی ضرور آپ سے شیئر کریں گے اس کو کس طرح سے ہم کھائیں گے تو یہاں میں بنا رہی تھی میکرونی جو کہ بہت ہی سمپل سی بنا رہی ہوں بچوں کے لیے مساج بچوں کا موڈ ہو رہا تھا تو میں نے کہا چریاج بناتے ہیں کافی دن ہوگے بچوں نے نہیں کھائی ہے تو یہاں میں نے چکن جو ہے وہ کیوپس کر کے رکھ دیئے ہیں اور بس جلدی جلدی سے اسے کریں گے ریڈی تو جس نے بھی میری جو ہے میکرونی کی فل ویڈیو واش کرنی ہے تو پلیز میرے چینل پر آئیے میں نے چکن میکرونی جو ہے بہت اچھے سے تفصیل سے بتائی ہوئی ہے اپنی ریسپی تو آئیں میرے چینل پر اس ویڈیو کو بھی آپ دیکھیں آپ کے لیے ضرور ہیلپ فل رہے گی وہ ویڈیو تو چلیں ہم اسے ساتھ ساتھ کرتے ہیں تیار ہاں جی بچے آج چکتے ٹوشن سے تو بس اب کھانے کی تیاری ہے تو یہ رہی میری بیٹی یہ اس کی میں نے کٹنگ کیا آپ بتائیے گا اس کی کٹنگ کیسی لگ رہی ہے تو ماما نے میری کٹنگ کی تھی میری سائدہ سے کہتی ہے کہ یہ کون ہے یہ کون ہے یہ جس کا رونی ہے تو بس بیٹیوں کو بھی شوق آتا ہے آپ سب لوگوں سے بات کرنے کا تو بتائیے گا میری بیٹی کی کٹنگ کیسی ہوئی ہے تو بس سمپل سمپل سی بنا رہی ہوں اس میں آج ویڈیٹیبلز نہیں ڈال رہی تو بس یہ سوسیجیں ڈالیں گے کٹیے مرچیں اور ڈالیں گے اس میں بلیک پیپر اور سالٹ تو بس اسی کے ساتھ ہم اس کو تیار کر لیں گے تو پلیس ویڈیو کو فل وچ کیا کریں بار بار کہتے ہیں تو یہاں پہ جی بٹے ہمارے ہو چکے تھے بوائل تو بس یہ گرم گرم ہی ہے اور اس میں میں کروں گی اپنا مکھن جو ہے وہ شامل کروں گی یہاں پہ جی مکھن جی میں نے اس میں ڈال دیا ہے بس اسے ہم کر لیں گے توڑا سا مکس یہ ایک چمش کے قریب میں نے اپنا مکھن لیا ہے اور اسے ہم گرم گرم میں مکس کریں گے اسے تھنڈا نہیں ہونے دیں گے اب بلیو کریں یہ بہت یمی بنتا ہے بہت بڑا مزہ آتا ہے اس کو کھانے میں تو یہ میرے بیٹے کو بہت پسند ہے تو ہم سب ہی خیر سے بہت شوق سے کھاتے ہیں تو بس اسے کر لیا ہے دیکھیں شائنی شائنی سی ہو گئے ہیں اور اب میں اس پہ ڈال دوں گی تھوڑا سا چاٹ مسالہ بس ذرا سا فلیور دینے کے لئے کیونکہ بچوں نے کھانا ہے تو اس میں مرچی ٹیس نہ ہو جائے تو یہ آدھا چمچ کے قریب میں نے اس میں اپنا چاٹ مسالہ بھی شامل کر لیا ہے اور بس ہم اسے اب کر دیتے ہیں اچھے سے مکس یہاں پر یہ دیکھیں میں نے اپنا چاٹ مسالہ بھی اس میں مکس کر لیا ہے تو یہ کھانے کے لئے تیار ہو چکا ہے تو تیار ہے ہماری جی مزے دار سی مکرونی تو یہ دیکھیں بڑی یمی یمی سی ہے اور یہاں پر میں نے اپنے کھانے کی ریڈی کر دیئے تھے اور یہ میں نے کھانے ہاں جو ہے وہ نکال دیا تھا کیونکہ بچے انتظار کر رہے تھے تو یہ کھانے کی ریسپی ضرور آپ ٹرائی کیجئے گا یقین ان آپ کو پسند آئے گی اور یہ بہت ہیلڈی ہے میرے بچے کو تو بہت پسند ہے اور مجھے بھی بہت پسند ہے اور میکرونی بالکل سادی سی بنائی ہے کیونکہ بچے ویجیٹیبل پسند نہیں کرتے تو ہم کرتے ہیں اسے انجوئے تو کھانا ہم لوگ کھا چکے تھے اور ابھی تھی میٹے کی باری تو میں نے کہا چلے کچھ میٹا ہو جائے اور گرمیوں میں ویسے ہی میٹا کھانے کا ایک اپنا ہی مزہ ہے ویسے تو سردیوں میں بھی آئس کریم بہت مزہ کرتی ہے تو بس بیٹیاں کھا چکی تھی ابھی بھی رہ گئے تھے میں اور جوشوا تو ہم لوگ کھانے لگے تھے آئس کریم تو میں نے کہا کیوں نہ آپ سے شیئر کریں ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک سبسکرائب کر دیجئے گا اور شیئر بھی ضرور کریئے گا اور پلیز اپنے کمنٹ ضرور کریئے گا آج کی ویڈیو کے سرلیٹڈ تو چلیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کلیے اپنا اور اپنے گھر والوں کو رکھئے گا خیال اللہ حافظ